جارتہ پاکستان کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسا دردناک واقعہ رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے دو مختلف پہلوں کا ہاتھا کرتے ہیں ایک طرف بے حصی اور ظلم کی انتہا تو دوسری طرف انسانیت اور خدمت کی آلہ مسال ڈی پیو قصور عصق اور ایسے چو صدر عبداللہ امین نے ایک نو ملود لا وارث بچی کو المیرا فانڈیشن کے حوالے کر کے آلہ مسال کو قائم کر دیا تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ چار جولئی دو ہزار چوبیس کو پیش آیا جب پولیس کو ایک کال محصول ہوتی ہے قصور کے نواہی گاؤں کھارس کہ ایک بند بوری میں نو ملود بچی پائی گئی ہے تو وہاں کے ایسے چو عبداللہ امین موقع پر پہنچے اور جا کر بچی کو اپنی تحویل میں لیا تو انہوں نے فوراں خون اٹھایا اور ڈی پیو قصور کو کال کی اور بتایا کہ ایک نو ملود بچی کٹن حالت میں ہمیں ملی ہے تو ڈی پیو قصور کا کہنا تھا کہ جیسے یہ مجھے اطلاع ملی تو میں نے المیرہ فانڈیشن کی انتظامیہ سے رابطہ کیا وہاں کے ڈی آئی جی نے مجھے پوزیٹیو رسپونس دیا اور ڈی پیو قصور خود بچی کو المیرہ فانڈیشن کے حوالے کرنے وہاں پہنچ گئے ڈی آئی جی اسلام محبوب کا کہنا تھا ایسے بچے جو محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ریاست پر آتی پولیس کا ادارہ ہونے کے ناتے ایسے بچوں کو لک آفٹر کرنا اہم ذمہ داری سمجھتا ہے ڈی آئی جی اسلام محبوب کا کہنا تھا کہ یہ بچی ہمارے گھر میں رہے گی ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے اس کو اچھی تعلیم دیں گے اس کی دیکھ بھال کریں گے یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اتنا بےہیس ہو چکا ہے اپنی بیٹیوں کو لا وارس کیوں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو لک آفٹر کرنا ہماری ذمہ داری ہے دوسری طرف میں ڈی پیو قصور کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کرائم ریٹ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ منشیات پر بھی کریک ڈون کر رکھا ہے لیکن دوسری طرف وہ انسانیت کی عالی مسال بھی قائم کرتی ہو وہ خود المیرہ فانڈیشن گئے اور بچی کو وہاں چھوڑ کر آئے ڈی پیو قصور کو ہم خراجے تحسین پیش کرتے ہیں آپ ہی ڈی پیو قصور کے لیے کمنٹ سیکچن میں دو الفاظ لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ لے کے بعد